ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی I hate you پھر پیغام بھیج دیا محبت کرنا الگ چیز ہے محبت ہو جانا الگ چیز ہے بقاعدہ ڈیٹیں مار مار کے سیٹنگ کر کر کے محبت کرنا یہ تو illegal ہے شریعت میں ناجائز ہے یہ تو آپ کو ہو گئی ہے تو پھر پیغام بھیجے وہ تو حدیث میں آتا ہے لن تارا للمتحاب بینی مثلا نکاح آپ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پاؤ گے ہو جائے تو کر لیں گھر والے نہیں کروائیں تو کر لیں میں نے جو تین شادیاں کی ہیں گھر والے سے پوچھ کے تھوڑی کی ہیں میرے والدہ بھی راضی نہیں تھی والد بھی راضی نہیں تھے والدی تو شہر اللہ ان کی مقفرت فرمائے انتقال کر چکے تھے تو والدہ بھی راضی نہیں تھی ہم نے کہا بھئی جب ایک چیز ہے تو بس ہے تو شادی وادی آج کل لڑکوں کے لیے کیا پروبلم ہے تم جب کھا رہے ہو کمارے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اببا کو بتاؤ اببا کو ایک بات کہا کرو اببا اگر شادی سے روکے ہیں تو آپ بولو اببا آپ کے اببا اگر آپ کو شادی سے روکتے ہیں تو آپ میرے اببا بنتے ہیں اس کا اببا کے پاس کوئی شواب؟ نہیں آدمی کو چاہیے اس کے اندر کانفیڈنس ہو مابا آپ کا دل دکھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ جائز حقوق ہیں آپ کے تو یہ جو ہے نا یہ تو اب دیکھو ماں کیا کرتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں رشتہ ملے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دی رہی ہیں ایک خاتون کا یہی کہ بھائی میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آرہے میں نے کہا اس لیے نہیں آرہے کہ آپ کی بیٹیوں سے جو لڑکے شادی کرتے ان کی والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی پہلے ہوگی تو سب اپنی بیٹیوں کی چکر میں بیٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بیٹوں کا بیڑا غرق ہونے سے کیا ہو رہے ہیں وہ نہیں کر رہے تو کسی کی بھی بیٹی ہے کوئی نمٹائی نہیں داتا پاگل بنے والی بات ہے بھائی سب کو آزادی دے دو آسان بنا دو تو سب نمٹ جائیں گے انشاءاللہ سب نمٹ جائیں گے اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہہ رہے ہیں ہمارے مسلم سائنس دانس بھی اور مسلم سٹوڈنس بھی بگ بینک تھیوری سے کافی انسپائر ہیں تو آپ انسپائر جتنے بھی ہو جائیں یہ بگ بینک تھیوری خدا کے وجود کی دلیل ہے خدا کی نفی کی دلیل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بگ بینک تھیوری جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ دھماکہ کیسے ہو گیا اتنی انرجی کہاں سے آگئی اتنی کسافت جو اس چھوٹے سے ذرے میں تھی وہ کہاں سے پیدا ہو گئی مادہ خود دیکھیں کنورٹ ہوتا ہے نا خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے تو ایک ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں سے بالت آ رہے اب اس پہ سوال کرتے ہیں اس کو کس نے بنایا بھئی وہ ماوراؤل اقل ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا مادہ جو ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے اس کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے تو جس کا سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کریئٹر ہوتا ہے تو آپ اگر کہتے ہو کہ یہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا تو سوال ہوتا ہے کائرات کیسے ہوگا اس مادلی چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں اس میں تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر پیدا کیسے ہو سکتی ہیں یہ جی جرام والی بن اسلام دیکھیں یہ جو ہے نیک کام کر رہے تھے اس کی بے صحیح تھی تو اس پہ عمل بے شک دکھاوے کی نیت بھی پیدا ہو جائے عمل رایہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نکلے اللہ کے لیے ہو بیس اس کی کیا ہے ایک ہے کہ بیس ہی غلط ہے سیرے سے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے وسیم بھائی نہیں دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں یہ ہے خالص ریا ایک ہے ریا کا شامل ہو جانا شامل ہونے کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے لیے نکلے درمیان میں شو بازی بھی آگئی تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو اپنے کام میں لگے رہا ہو یہ تھوڑے دنوں میں وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں شیطان آدمی کو پہلے کام نہیں کرنے دیتا جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں لے آتا ہے درمیان میں ابے تو تو فلا کے لیے کر رہا ہے ابے تیرے دل میں تو خیالات آ رہے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کر کے تو آدمی خوشی ہوگا اور کیا ہوگا دنیا میں بھی اللہ عجر دے گا آخرت میں بھی دنیا کا عجر یہ ہے کہ آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھے گی تو نیکی پہ یہ عجر ملتا ہے اور جب آپ کو کوئی تعریف کرے گا تو خوشی ہونا بھی نیچرل ہے یہ سب چیزیں نیچرل ہیں ہاں کام کی بیسی صحیح نہیں ہے کام کی بیسی ٹھیک نہیں ہے بیسی یہ تھی کہ اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ فلا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھے گا تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا جتنا آپ کے اندر طاقت ہے وہ آپ کریں دیکھیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے جو غیر مسلم ریاست تھی اور کہا کہ میں ایکنومس کا ماہر ہوں میں ماہر معیشت ہوں انی حفیظن علیم خزانوں کو محفوظ رکھنا بھی جانتا اور خزانوں کا علم بھی جانتا ہوں تو غیر مسلم ریاست میں انہوں نے اہدہ لیا حالانکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی کیوں انہوں نے سوچا کہ جتنا میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں جتنی میرے میں ستاعت ہے وہ کام تو میں کروں تو اگر یہ ماہول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورا اسلام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے آپ جی یہ ٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا خوشی کی بات کر رہے ہیں جو آخری میاں ہوگا اسی کے ساتھ ہوگی شوہر کا انتقال ہوگیا اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس کا مطلب ابھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیگم کہیں اور شادی کر لی ہے تو یہ تو اس کی ہوگی یہ خطرہ ہے ان کو آنے دن دل میں خیال ہے آپ صدقہ کر دیا کریں یہ شیطان ہے آپ کو اچھے عمل سے روکتا ہے خام کھانے نا فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے صدقہ کریں آرہا ہے تو استفار کر لیں ٹھیک ہے چاروں کے حقوق ادا کریں اسلام نے ایک شرط بیان کی اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے چاروں کو بیلنس والا معاملہ نہیں ہو سکتا چاروں کے ساتھ تو پھر نہیں اجازت اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے حقوق سارے چاروں کے ادا ہوں گے اور عدل و انصاف ہوگا کہ اسے دیمارہی سارے چاروں کا well تم�를 انصاف کریں تو پھر نہیں ہوا کیونکہ ہے کبہ بہتے ہوگا چاروں کو سارے چاروں کوテ Randy اسے دیمارہ بعد Kewick ohne علاوہ چاروں کے پاہ تو پھر نہیں rồi پھر ول چاروں کو سارے چاروں کو سارے te quál موسیقی